بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویوز امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے آج پھر آپ کو اپنا انجینئر یوٹیوب چینل میں پھر سے ایک بار خوش حمدید کہتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر نوبر ٹو ہے اس میں آج کا جو ہمارا فرسٹ قویسچن ہے وہ ہے وات اس موٹر اینڈ جنریٹر کہ موٹر اور جنریٹر سے کیا مراد ہے سیکنڈ قویسچن جو ہے ڈیفرنٹ بیٹوین موٹر اینڈ جنریٹر کہ موٹر اور جنریٹر میں کیا فرق ہے اور کمپیریزن بیٹوین موٹر اینڈ جنریٹر کہ کمپیریزن یعنی موٹر اور جنریٹر میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیکھیں گے یہ دراصل قویسچن سیکنڈ میں دونوں ہی پارٹ سیم ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا مفہوم چینج ہے ریڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اپنے انجینئر پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بولیں تاکہ تمام آنے والے نئے نوٹفیکیشن آپ تک پہل سکیں آپ سے ایک چھوٹی سی اور بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تار دیکھیں تو ٹیمز آئے کی بغیر اپنے منٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آج کے لیکچر کی بات کریں تو اس میں جو ہمارے پاس فاسٹ قویسٹن ہے وہ ہے وات اس موٹر اینڈ جنریٹر کے موٹر اور جنریٹر سے کیا مراد ہے تو ہم فاسٹ قویسٹن کے فاسٹ پارٹ کو ہی دیکھیں گے کہ موٹر کیا چیز ہوتی ہے دا موٹر کنوارڈس الیکٹیکل انرجی انٹو میکینیکل انرجی یعنی کہ جو موٹر ہوتی ہے وہ الیکٹیکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنوارڈ کرتی ہے ایٹس یوز الیکٹی سیٹی یہ الیکٹی سیٹی کو یوز کرتی ہے اگر فاسٹ قویسٹن کے سیکنڈ پارٹ کی بات کریں تو وہ تھا ہمارے پاس جنریٹر جنریٹر کنوارڈس میکینیکل انرجی انٹو الیکٹیکل انرجی جو جنرائیٹر ہوتا ہے وہ مکنوات کرتا ہے مکینیکل انرجی کو الیکٹیکل انرجی یہ الیکٹرسیٹی کو پیدا کرتا ہے آج کے لیکچر کے اگر ہم سیکنڈ کوئیسٹن کی بات کریں تو یہ کوئیسٹن ہے ڈیفرینٹ بیٹوین موٹر اینڈ جنرائیٹر کے موٹر اور جنرائیٹر میں کیا فرق ہے اور کمپیریزن بیٹوین موٹر اینڈ جنرائیٹر کے ان دونوں میں چھوٹا سا موازنہ دیکھیں گے یہ دراصل دونوں کوئیسٹن سیم ہیں لیکن ان کا مفہوم چینج ہے تھوڑا سا اسی طرح اگر ہم موٹر اور جنرائیٹر کا فاسٹ پائنٹ دیکھیں کمپیریزن میں یا ڈیفرینٹ میں تو موٹر کا جو فاسٹ پائنٹ ہوتا ہے یہ کنوات کرتا ہے الیکٹیکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں اگر تو جنرائیٹر کے فاسٹ پائنٹ کی بات کریں تو یہ مکینیکل انرجی کو الیکٹیکل انرجی میں کنوات کرتا ہے اگر ہم موٹر کے سیکنڈ پائنٹ کی بات کریں تو جنرائیٹر کے سیکنڈ پائنٹ کی بات کریں تو یہ الیکٹیکل انرجی پیدا کرتا ہے اسی طرح اگر ہم موٹر اور جنرائیٹر کے تھارڈ پائنٹ کی بات کریں تو موٹر کا جو ہمارے پاس تھارڈ پائنٹ ہوتا ہے اس کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ ڈپینٹ کرتی ہے آر میچر اور فیلڈ کے اوپر اور یہ میکنیٹ فورس کی وجہ سے موٹر کی شافٹ چلتی ہے اگر جنرائیٹر کی شافٹ کی بات کریں تو جنرائیٹر کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ روٹر اور آر میچر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور جنرائیٹر کی شافٹ ہم مکینیکل فورس کی وجہ سے چلاتے ہیں اسی طرح اگر ہم موٹر اور جنریٹر کے فورٹ پائنٹ کی بات کریں تو موٹر کا جو ہمارے پاس فورٹ پائنٹ ہوتا ہے اس میں ہم آر میچر ویلڈنگ کو کرنٹ سپلائی کرتے ہیں یعنی کہ آر میچر ویلڈنگ کو ہم کرنٹ دیتے ہیں اگر ہم جنریٹر کے فورٹ پائنٹ کی بات کریں تو اس میں ہم آر میچر ویلڈنگ سے کرنٹ پروڈیوس کرتے ہیں یعنی کہ آر میچر ویلڈنگ سے ہم کرنٹ حاصل کرتے ہیں اگر اسی طرح ہم موٹر اور جنرلیٹر کے فیفٹ بینٹ کی بات کریں تو موٹر کا جو ہمارے پاس فیفٹ بینٹ ہوتا ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں فلمنگ کے لیفٹ ہینڈ رولز کو اور اگر ہم جنرلیٹر کی بات کریں تو ہم جنرلیٹر میں استعمال کرتے ہیں فلمنگ کے رائٹ ہینڈ رولز کو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو ہماری جنرلیٹر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں